ملکیز فوٹ کیچن آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بلکل باریک باریک کٹنگ کرنا ہے اسی کے ساتھ آپ نے یہ دنیا کو بھی کٹ کرنا ہے اوکے اب یہ دنیا بھی کٹ ہو گیا اب ہم آگے کیا کریں گے ہری مرچی اس کو بھی بلکل باریک کر کے اس کی بھی کٹ کر لیں گے اب ہری مرچی جو بھی چیزیں ہیں آپ اپنی حساب سے لیں میں نے یہاں پہ پانچ پیس لیا ہے اب ہم کیا کریں گے سب کو چکن کو میں نے کیا کیا ہے وہ نے چکن لیا اس کو بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد آپ اس کا ریشہ نکال دیں اوکے ہو گیا اب ہم اسی میں ایٹ کریں گے بلک پیپر وائٹ پیپر اور یہ نمک ٹھیک ہے ان کو لیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں اس میں مایونیس ایٹ کرنے ہیں زیادہ ایٹ نہیں کریں بس یہ لوگ آپس میں مل جائے ٹھیک ہے ایک چمچ لیں گے چمچ کی مدد سے آپ اس کو مکس کریں گے اوکے اب ہم کیا کریں گے اس میں یہ چیز ہے اس کو بھی ایٹ کریں گے اچھی طرح اس کو بھی مکس کر لیں اب ہم کیا کریں گے یہ جو بریڈ ہے بریڈ کی سائٹنگ کٹ کر لیں گے میں یہاں پہ بریڈ کرم یوز کریں گے اگر آپ چاہے تو اس کو بھی گرینڈر کے ساتھ آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس طرح سے آپ نے اس میں فیل کرنا ہے کوئنٹیٹی اپنے حساب سے ڈال دیجئے اس میں آپ نے اس کے اوپر آپ نے جو بریڈ کٹ کیا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر لگانا ہے یہ تیار کر کے آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک پلیٹر اس میں ہم نے لینا یہ دہی لگ بگ پانچ ٹیبل سپون ہے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کریں اس کے جو جتنے بھی دانیں آ رہے ہیں اس کو اپنا ختم کرنا ہے تھوڑا آپ پلیٹر گہرے والے یوز کر لیں اب ہم کیا کریں گے اس میں پانچ ٹیبل سپون کون فلار ہے اس کو بھی اس میں مکس کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر لیں گے زیادہ نہ کریں میں نے دو ٹیبل سپون لے لیا تھوڑا اور ڈال دیں ایک ساتھ نہ ڈالیں آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا اوکے یہ بلکل مکس ہو گیا اب ہم کیا کریں گے بریٹ کرمز کو ہم لیں گے اس پلیٹر میں اب کیا کرنے آپ نے اس کو اس میں ڈپ کرنا ہے پہلے آپ سائٹوں کو کر لیں اس کے بعد پورے کو آپ اس طرح ڈپ کرنا ہے زیادہ نہ کریں اس کے بعد آپ بریٹ کرم بھی اسی طریقے سے آپ اس پہ لگائیں پورا پیک کرنے آپ نے اس کو دیکھیں اس طریقے سے پورے سے ڈال دیں اس کو یہاں رکھیں ڈال دیں موسیقی ٹھیک ہے اس طریقے سے نیچے والا سائٹ کلر آجے تو آپ نے دوسرے سائٹ پہ پلٹانا اس کو آئل زیادہ گرم نہ کرے لو فلم پہ آپ نے آئل کو گرم کرنے ایک ساتھ تیز گرم نہ کرے آپ اس کو اب کیا کرنے آپ نے اس کے اوپر بھی آئل ڈالتے رہے تاکہ یہ سائٹ بھی جلدی برون ہو جائے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ بہت زوردست کلر آئے جب اس کنڈیشن میں آئے تو آپ نے کیا کرنے اس کو نکالنا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ دوسرے کو بھی رکھ دیں گے اس میں بس آپ یہ خیال رکھیں جب سائٹوں سے کلر چینج ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے دوسرے سائٹ پہ اس کو پلٹنا ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی